بیہار دروگا کو ٹریکٹر سے رون دیا جس سے ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی ایک پولیس کرمی گھائل بھی ہوا ہے چوکانے والا ماملہ گرہی تھانا علاقے کے روپا ویل کے پاس کا ہے بالو مافیاؤں نے غشتی پر گئے اپر تھانا دیکش کی ٹریکٹر سے کچل کر ہتیا کر دی وہیں اس دوران ایک ہومگارڈ راجیش کمار شاہ کمبیر روپ سے گھائل ہوئے ہیں ٹریکٹر سے کچل کر مارے گئے دروگا دوہزار اٹھارہ بیچ کے ایس آئی پربھات رنجن ہیں بھٹنا کی سوچنا ملتے ہی ادھکاریوں میں ہلکم مچ گیا زلے کے اس پی شور سمن صدر اسپطال پہنچے شروعاتی جانکاری کے مطابق صبح قریب ساتھ بجے پولیس ٹیم گشت کے لیے نکلی تھی اسی دوران بالو دلے ٹریکٹر کو پولیس ٹیم نے دیکھا دروگا پربھات رنجن نے ٹریکٹر ڈرائیور کو روکنے کا اشارہ کیا حالکہ ٹریکٹر ڈرائیور کچھ الگ ہی سوچ کر بیٹھا تھا اس نے ٹریکٹر روکنے کے بجائے سپیڈ بڑھا دی آروپی ڈرائیور نے دروگا پربھات رنجن اور ان کے ساتھی راجیش کمار شہ کو رون دیا اور گاڑی لے کر فرار ہو گیا پورا گھٹنا کرم اتنی تیزی سے ہوا کہ پولیس ٹیم کو بجنے کا موقع ہی نہیں ملا دروگا اور پولیس کرمی گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے ماملے کی سوچنا ملتے ہی گرہی تھانا پربھاری امریش کمار ترند موقع پر پہنچے اس بیچ دونوں گھائل پوریس کرمیوں کو اسپتہ لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اپر تھانا پربھاری پربھات رنجن کو مرت گھوشت کر دیا گھٹنا کے بعد جمعوی ایسٹی نے بتایا کہ ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے ہنگامہ ٹائمز کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے ہنگامہ ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا لیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک بٹن پریس کر اپنی پرتیگریہ ہمارے کمنٹ باکس میں دینا